اب تک تقریباً ایک عرب سترہ کروڑ روپیہ جو ہے وہ جو ہمارے بقایا جات تھے وہ جاری کیے ہیں ستہا سٹھ کروڑ روپیہ تو ابھی آ کر کے سترہ کروڑ روپیہ جو ہے وہ میں نے جاری کیا ہے اور اس سے پہلے جو فرینشل یر ہے اس میں بھی یہ چالیس پچاس کروڑ روپیہ جاری ہوا تھا مقصد آپ کو میرا بتانے کا یہ ہے کہ اس وقت حکومت کی طرف سے ہم نے پوری ایک ایفرٹ اور کوشش کی ہے کہ ہمارے جو صحافیوں کے مسائل ہیں وہ حل کیے جا سکیں کسی ادارے میں کہیں پر کوئی تنہاوں کا مسئلہ نہ ہو اور تمام جو صحافی ہیں ان کو ہم اور جو ورکرز ہیں ان کو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ادارے یہ بنیاد نہ بنایا ہے کہ ان کو پیمنٹس نہیں ہوئی لہذا ہم نے تمام اداروں کو جو پیمنٹس ہیں وہ یقینی بنائی ہیں اور بہت طویل عقصے کے بعد اب یہ معاملہ ہے کہ اس وقت جو حکومت کی طرف کوئی بڑی لیبیلٹیز جو ہیں وہ نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود مجھے بہت جو ہے وہ شگایات ملتی ہیں کہ کئی اداروں میں صحافیوں کو جو پیمنٹس ہیں وہ نہیں ہو رہی ہیں اسی مقصد کے لیے ہم پاکستان میڈیا ڈولیپمنٹ اتھارٹی بنانے جا رہے ہیں جس میں بنیادی جو شرط ہے وہ یہی ہے کہ ہم صحافیوں کو خصوصاً جو الیکٹرونک میڈیا کے صحافی ہیں ان کو یہ حق دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا اگر ان کا کونٹریکچل لیبیلٹی ادا نہیں ہو رہی تو وہ ایک ریڈریشن ان کو لیگل حق من سکے اپنے کونٹریکٹ کو انفورس کرنے کا اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ جو قانون ہے یہ بہت اہم ہے اور یہ اس میں کئی جو زیادہ لوگوں کو پرابلم ہے وہ ہے بھی یہ کہ صحافیوں کو یہ حق کیوں دیا جا رہا ہے کہ وہ اگرانیزیشن کے خلاف جو ہے ہو جائیں میرا قال ہے کہ یہ رویہ مناسب نہیں ہوگا اس بجٹ میں ہم نے جو منیمم پہ ہے وہ بیس ہزار روپے کر دی ہے سو اس کے بعد تمام سے صحافتی ادارے ہیں ان کے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ اپنے جو ورکرز ہیں ان کی تمہاروں میں اس کے مطابق جو ہے وہ اضافہ کریں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پورے ملک میں پچھلے دنوں جو ٹرپنگ ہوئی لوڈ شیڈنگ ہوئی کراچی میں ماں سوائے ان علاقوں کے جہاں پہ ریکووری بہت بری ہے روڈ شیڈنگ نہیں ہوئی اور ہر جگہ کے اوپر بجلی جو ہے وہ ملتی رہی اس کی وجہ کیا تھی کہ پانچ سو میگا وارڈ اضافی بجلی وفاقی حکومت نے کے الیکٹرک کو دی جس کے نتیجے میں چھدید گرمی میں جو کراچی کی شہری ہیں ان کو تکلیف برداشت نہیں ہوئی بجلی جانے کی ورنہ ہر گرمیوں میں آپ کو معلوم ہے کہ کراچی میں سب سے زیادہ بجلی کا کرائسل جو ہے وہ آتا ہے اور یہ وہ خصوصی انتظامات سے جو وفاقی حکومت نے لیے تاکہ ہم کراچی کو ایک جو شہری ہیں ان کو یہ سہولت جو ہے وہ دی جا سکے اور جو دباؤ آیا اس کے نتیجے میں کئی جگہوں کے اوپر پنجاب میں خیبر پختونخواہ میں ٹریپنگ جو ہے وہ ہوئی اور یہ اس لئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہاں پہ وزیراعالہ سچن جو بدقسمتی سے آپ ایک کومپرست سیاست کر رہے ہیں اور وہ وفاق کی سیاست سے ذلفکار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کی سیاست سے خود کو انہدہ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو یہاں پہ ایک تاثق پھلایا جاتا ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ پورا پاکستان جو ہے وہ تکلیف برداشت کرتا ہے تاکہ کراچی اور سندھ کی جو شہری ہیں ان کو سہولت مل سکے اسی طریقے سے چاہے پانی کا مسئلہ ہو چاہے ترکیاتی کاموں کا مسئلہ ہو تمام جگہوں کے اوپر ایک تو آپ دیکھئے کہ نیشنل فیننس کمیشن کے ذریعے پیسہ آتا ہے سوبوں پر سندھ کو گزشتہ دو تین سالوں میں کوئی سولہ سو سے اٹھارہ سو ارب روپیہ ٹرانسپر ہوا ہے صرف اس سال ستائیس فیصد چونکہ بجٹ میں پروینشل شیئرز میں اضافہ کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں صبح سندھ کا پنجاب کا اے پی کا بلوچستان کا جو حصہ ہے قردل گورنمنٹ کے شیئر میں وہ بڑے گا اور صرف اس سال ان کو سات سو سے ساڑھے سات سو ارب روپیہ این ایپ سی ایوارڈ کے ذریعے جو ہے وہ ملے گا دیکھیں مسئلہ کیا ہو رہا ہے یہ پیسے جا کدھر رہے ہیں جب اتنا زیادہ پیسہ صبحی حکومت کے پاس آتا ہے تو ہمارے ایم پی اے دوست بھی بیٹھے ہیں ہر اجلاس میں یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جب اتنا پیسہ آپ کے پاس آیا تو وہ پیسہ گیا کدھر ہے یہاں کی حالت تو یہ ہے کہ انیس سو نوے سے کراچی جیسا شہر جو ہے وہ اپنی پولیس نہیں بنا سکا ہر سال رینجرز کو پیسے دیتے ہیں اور وفاق کو آپ منت پرنا کرتے ہیں کہ رینجرز کو آپ لائی پر رہنے دیں کیونکہ اگر رینجرز نہیں ہوں گے تو کراچی میں پولیس کی یہ اہلیت بھی نہیں ہے کہ وہ ایک بنیادی امن و امان بھی قائم رکھ سکے یہ آپ نے کراچی پولیس کا حال کیا ہے اس وقت بلوچستان کے بھی ایلیاز جو ہیں جن میں ایک فارمل ایڈویسٹیشن موجود نہیں ہے وہاں پہ اتنے بڑے حالات نہیں ہیں جتنے اس وقت کراچی میں لاؤ اینڈ آرڈر قائم رکھنے والے اداروں کے جس کسی کا دل ہوتا ہے وہ کراچی میں گاڑی کو روکتا ہے پسٹول دکھاتا ہے کہتا ہے یہ چیزیں دے دیں یہ پولیس کا کام ہے یہ مائنر کرائمز ہیں اور انپورچنیٹلی یوں لگ رہا ہے کہ سینڈ جورمنٹ نے اپنی تمام تر جو ذمہ داریاں ہیں وہ صرف گاڑیاں چلانے تک پروٹوکول انجوائی کرنے تک رکھی ہوئی ہیں اس کے علاوہ نا اور یہ صرف کراچی کا معاملہ اور مسئلہ نہیں ہے آپ بہت بڑا پیسہ بدین گھوٹکی گھوٹکی ان ایریاز کے نام کے اوپر لیتے ہیں جو آپ گیس اور بجلی کے سپیشل مد میں جو پیسے لیتے ہیں لیوی میں جو پیسے لیتے ہیں کیونکہ وہاں سے گیس نکلتی ہے وہاں سے تیل نکلتا ہے اور آپ وفاق سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان ڈسکرکس کے لیے سپیشل ڈیولپنٹ پیکیج دے گئے ہیں آج آپ گھوٹکی کا حالت دیکھیں آج آپ بدین کی حالت دیکھیں لڑکانہ کے اوپر نوی عرب روپیہ خرج ہوا صرف ایک سپیشلے سانوں آپ دیکھیں کہ لڑکانہ میں کوئی گلی روزانہ ہم دیکھتے ہیں سڑکیں ٹوٹی ہیں گلیاں ہے نہیں ہسپیٹلز سرکار کا جو صحت کا نظام ہے سندھ میں وہ مکمل طور کے اوپر تباہ و برباد ہو چکا ہے اور حتیٰ کہ سپرین کورٹ کو کہنا پڑا کہ یہاں پر جو بڑے ہسپیٹلز ہیں جو وفاق نے صوبے کو ٹرانسفر کیے تھے سپرین کورٹ نے حکم دیا کہ وفاق ان کو واپس ٹیک اوبر کریں حالانکہ وفاق نہیں لینا چاہ رہا تھا لیکن حالت ایسی تھی کہ وفاق کو سپرین کورٹ نے حکم دیا کہ آپ واپس لیں یہ دو تین بڑے ایشوز ہیں جن کے اوپر سندھ میں خصوصاً جو ہمارے حکمران جماعت کے ایم پی ایس آئیبانز ہیں ان کو سوچنا پڑے گا نمبر ون آپ یہ دیکھیں کہ سندھ کو بہت بڑا وسائل میں حصہ مل رہا ہے دوسرا یہ حصہ کہاں اور کیسے خرچ ہو رہا ہے پروینشل فائننس کمیشن ایوارڈ ہے نہیں ازلا کو پیسے جانی رہے کراچی کو پیسہ جانی رہا انکم شہروں کی بڑھنی رہی سو سوائے اس کے کہ ہر پانچ سال کے بعد پیپلز پارٹی کا کوئی ایک آدمی چاہے وہ قائم علی شاہ ہو چاہے وہ مراد علی شاہ ہو وہ صرف ایک سٹامپ پیپر کے طور کے اوپر ایک ربڈ سٹامپ کے طور کے اوپر اس کو وزیرالہ ہاؤس میں بٹھا دیا جاتا ہے اور پیچھے سے اس کی تارے جو ہیں وہ زرداری فیملی کے پاس اس کو رکھ دی جاتی اور وہ اس وزیرالہ کو تٹھ پٹلی کے طور کے اوپر استعمال کرتے ہیں چیف منسٹر سندھ کی حیثیت صوبہ سندھ کی اسمبلی کی حیثیت اس کو بالکل محدود کر دیا گیا ہے ان کے پاس کوئی ڈسیئن میکنگ نہیں ہے ساری ڈسیئن میکنگ ان لوگوں کے پاس ہے جو کہ سندھ اسمبلی میں نہیں بلاول ہاؤس میں بیٹھتے ہیں اور یہ ایک ایمپورٹنٹ پرابلم ہے کانسٹیوشنل کرائسس ہے سندھ کے اندر جس سے کہ اس وقت ہم گزر رہے ہیں یہاں میں سندھ میں کہا جاتا ہے اور ہم بھی اکثر بات کرتے ہیں کہ گورنر رول لگانا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر رول کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے گورنر رول جو ہے وہ ایک جمہوری کام نہیں ہوتے اگر آپ نے سندھ میں آرٹیکل ایک سو چالیس اے کو ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے سپریم کورٹ کی یہ ذمہ داری ہے سپریم کورٹ کے جائش سہبان جو یہاں پر بیٹھے ہیں ان کی اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آئین کو انفورس کریں اور اگر آج سندھ کے اندر سب سے زیادہ ضرورت ہے انفورس کرنے کی تو آرٹیکل ایک سو چالیس اے انفورس کرنے کی ضرورت ہے جس کے تحت پروینشل فائننس کمیشن ایوارڈ ہو جس کے تحت ایک طاقتور مقامی حکومتیں بنیں اور وہ حکومتیں اپنے مسائل حل کریں ادروائز نہ یہاں پہ ازلا کو نہ یہاں پہ علاقوں کو فنڈز ملیں گے اور صرف من پسند تھکے داروں کو تھکے دے کے آپ یہ صوبہ اور کتنی دیر چلائیں گے جو آپ نے دیکھا نیب نے جو پلی بارگین کیے ہیں ابھی نیب کی تاریخ کے سب سے بڑے پلی بارگین سندھ کے کیسز میں ہوئے ہیں عرب ہر روپیہ پلی بارگین میں نیب کو سندھ کے کیسز سے ملا ہے اور یہ ٹپ آف تا آئس برگ ہے جو پیتا نیب کو سندھ سے ملا ہے یہ ٹپ آف تا آئس برگ ہے کیونکہ اصل پیتا دوبئی چلا گیا ہے لندن چلا گیا ہے اور یہ وہ پیتا ہے جو کہ اتنی آسانی سے ان لوگوں نے واپس کر دیا اور یہ بھی عربوں میں ہے لہٰذا اس صورتحال کے اوپر میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو آپ کے پاس دے کیس پنڈنگ ہے اور سپریم کورٹ کو چاہیے یہ سپریم کورٹ آئین کو انفورس کرنے کا ایک بنیادی ادارہ ہے ان کا مقصد ہے کہ وہ آئین کا تحفظ کریں اور ان کو چاہیے کہ آرٹیکل ایک سو چالی سے ایک کو انفورس کیا جائے اور ایک مقامی حکومتوں کے انتخابات ہونے چاہیے جس کا سٹرکچر جو ہے ایک سو چالی سے مطابقت رکھتا ہو یعنی ایڈمنسٹریٹیو فنینشل اور پلٹیکل ڈیولوشن ہونی چاہیے ازلاق ہو اور یہی وہ واحد حال ہے جس کے تحت پاکستان کی فیڈریشن اور خصوصاً جو سندھ کے دہی اور شہری علاقے ہیں ان کو ان کے حقوق مل سکتے ہیں یہ وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے یہ حقوق جو ہے وہ مل سکیں گے اب آئیے بجٹ کی طرف اور جس طریقے سے کل آپ نے دیکھا کہ احسن اقبال صاحب نے جو پریس کانفرنس کی پی ایم ایل این نے جو سب سے اس وقت بڑی خوبی رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ ہر چیز کو مسترد کرنا ہے بغیر پتا کیے کہ وہ ہے کیا مثلاً آپ نے دیکھا کہ احسن اقبال صاحب نے اور ہمارے محسن رانجا صاحب نے اور پی ایم ایل این پاکستان کے اندر جو لیڈرشپ ہے اس نے اوورسیز پاکستانیز کو حقارت کے ساتھ مسترد کیا کہ ہم اس کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے ہیں اور اس کے بعد یہ انہوں نے کہا احسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں بیرونے ملک پاکستانیوں کو پاکستان کے مسائل کا ادراک نہیں تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف آج کل کیا ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے دو دوسرے لیڈر حسن نواز شریف حسین نواز شریف اس آگدار وہ آج کل کیا ہے وہ بھی تو پاکستانی ہیں فرق یہ ہے کہ پاکستانیز جو باہر مزدوری کر رہے ہیں وہ اپنا پیسہ وہاں کما کے پاکستان بیج رہے ہیں لٹیروں کا یہ گروہ جس کو ہم نون لیڈ کہتے ہیں وہ پاکستان کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں آپ پاکستانیز کی ذرا محبت کا اندازہ لگائیں کہ یہ جو 29 ارب ڈالر جو تاریخ کی سب سے بڑی ترسیلات ذر پاکستان کو ملی ہیں ان میں نوے فیصد جو پیسہ پاکستانیوں نے پاکستان کو بھیجا ہے وہ پانچ سو ڈالر سے کم رقم ہے یہ لیبر کی طرف سے پاکستان کو ہر مہینے یہ پیسے آئے ہیں پانچ سو یہ کوئی اربو روپیہ کسی ایک بندے نے پاکستان میں نہیں بھیج دی پانچ پانچ سو ڈالر کے اور اس سے کم کے سو دو سو دھائی سو ڈالر کے ریمیٹنسز ہیں جو لیگل راستے سے پاکستان کے اندر آئیں اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو بیرونِ بلک پاکستانی ہیں یہ کس طرح پاکستان کے عشق میں مبتلا ہے کس طرح سے ان کو پاکستان کا خیال ہے اور میں اس لئے پہ نواز شریف اور پی ایم ایل این کی شدید مضمت کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے انہوں نے آورسیز پاکستانیز کے بارے میں جو ریمارکس دیئے ایسین اکوال صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اپنی تہذیب رکھنی چاہیے کچھ بریقہ رکھنا چاہیے اور جس طرح سے پھر انہوں نے الیکٹرونک گوٹنگ مشین کے اوپر بات کی آپ نے دیکھا ہی نہیں آپ نے ٹکنالوجی کو دیکھنے کی ذہمت نہیں کی ہے آپ نے اس کو مسرج کر دیا ہم نے انچاس ترمیم اسمبلی کے اندر پیش کی ہیں ان میں الیکٹرونک گوٹنگ مشین ایک ترمیم ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا انتخاب ہو جس میں ہارنے والے اور جیتنے والا اس کو قبول کریں اور بغیر سوال کے قبول کریں ہمارا مدہ جو ہے ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف اتنا ہے آپ ان انچاس ترمیم سے اگری نہیں کرتے آپ اپنی طرح میم لے آئیے اور کہیے کہ نہیں الیکشن اس طرح سے ہونا چاہیے لیکن انفورٹنیٹلی اس کو جس طریقے سے پی ایم ایل این کو لگ یوں رہا ہے اس وقت تمام جو اشاریے یہ جا رہے ہیں کہ نون لیگ کا اگلے الیکشن میں بھی کوئی مستقبل نہیں ہے لہٰذا وہ اس طرح کی فضاء رکھنا چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں جب وہ الیکشن ہارے تو پھر شور مچا جاتے ہیں کہ دانجلی ہو گئی ابھی سے یہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کا یہ بیانیاں آ رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں دانجلی ہوگی اس لیے یہ کون لوگ وہ باتیں کرتے ہیں یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا فیٹ کیا ہم کمزور ہیں ہمارا اگلے الیکشن میں یہی کریں گے کہ بینر لے کے کونے کے اوپر کھڑے ہوں گے حکومت نامنظور الیکشن نامنظور یہ اگلے سات سال مجھے لگ رہا ہے کہ یہ احسن اقبال سعاد رفیق شب شریف صاحب ماریہ مورنگ زیب ان سب کا یہی مستقبل ہے یہ میرا کہل ہے ان کو ایک ہی کام اگلا کرنا چاہیے ان کو خطاتی سیکھ لینی چاہیے تاکہ اس کا خرچہ بھی بچا سکیں خود ہی اسمبلی کے باہر بیٹھا کریں کلم دوات لے کے اور لکھا کریں کہ حکومت نامنظور الیکشن نامنظور وہی بینر لے کے پھر کھڑا ہو گیا اس سے ان کا وقت بھی بچے گا اور خرچہ بھی زیادہ ہے کہ ان کا بچے گا یہ میں سمجھتا ہوں نون لیگ کی کے لیے جو فیوچر پلاننگ ہے اس میں خطاتی سیکھنا ایک اہم ان کی پولیسی جو ہے وہ ہونی چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ بجٹ کے اوپر جو رییکشن آیا ہے خصوصا ہمارے کاروباری طبقے کا ہمارے سنتکاروں کا اور عام لوگوں کا اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پاکستان میں تمام جو طبقہ ہائے فکر ہیں سارے جو سیگمنٹ سوسائیٹی کے انہوں نے بجٹ کو ویلکم کیا ہے اور اس کو ایک گروت اورینٹڈ ترقی کے صرف جاتا ہوا بجٹ جو ہے وہ قرار دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ جو سال ہے یہ پاکستان کی گروت کا سال ہوگا عام آدمیوں کے لیے بہتری کا سال ہوگا اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے پچھے بھی ہم نے آپ نے دیکھا پچھلے تین سالوں میں کووڈ کے باوجود کرونا کے باوجود ہمارے ہاں مہنگائی کی شرعہ دنیا سے بہت کم رہی جہاں دنیا میں چالیس سے پچاس فیصد کھانے پینے کی اشیاں مہنگی ہوئیں پاکستان میں یہ شرعہ صرف ستائیس فیصد رہی اور اس کے بعد پاکستان کی جو شرعہ آمدنی میں اضافہ ہے وہ سینتیس فیصد تھا مہنگائی میں اضافہ ستائیس فیصد تھا لیکن فیقہ آمدنی میں اضافہ جو ہے وہ تیس سکس پوائنٹ سیون پرسنٹ ہے جس سے خصوصاً ہمارا جو فارمر ہے ہمارا جو کسان ہے اس کو اس کا بے پناہ فائدہ ہوا گیارہ سو ارب روپیہ ہمارے اربن اکانومی سے رورل اکانومی میں گیا ساٹھ فیصد جو ہمارا اس وقت ورکر ہے جو وہ اگری کلچر سے بابستہ ہے سو جب بمپر کرافٹ ہوئی ہماری ہماری جو چاول کی فصل ہے وہ تاریخ کی سب سے بڑی فصل ہوئی گندم کی فصل ہماری تاریخ کی سب سے بڑی فصل ہوئی مکعی کی فصل ہماری تاریخ کی سب سے بڑی فصل ہوئی اس کے بعد سٹرس کنوں جو ہوا پچھلے سال وہ ہمارا سب سے میجر جو ہے وہ اس وقت فصل ہوئی اس کے ساتھ گندم تاریخ کی دوسری بڑی جو ہے وہ فصل ہوئی اور اب عام اس سال جو ہوئے ہیں وہ بھی بہت بمپر کراپ ہوئی ہے اور الحمدللہ ان سات فصلوں کو بمپر ہونے کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ چار پسٹرنٹ سے زیادہ کے اوپر گرو کیے اس کے ساتھ لارچ سکیل منوپیکچرنگ جو ہے اس میں ہمارے ہاں اضافہ ہوا ہے اس بجٹ کے اندر ہم نے دیکھیں عام آدمیوں کے لیے یا جو ہماری وائٹ کالر ہے اس کے لیے ہم نے چاہا اقدامات یہ کیے ہیں ہم نے جو چھوٹی گاڑیوں کی قیمت ہے اس میں کمی کر دی ہے اور اب جو گاڑیوں کی قیمت ہے اس ہم نے نیا ٹیکس جو ہے اس کے اوپر نہیں لگایا اس کے ساتھ جو تنخواہوں میں دس پیسر اضافہ کیا ہے اور ٹیکس ریلیف بھی جو ہے وہ پنشنرز کو بھی ملا ہے اور تنخواہ دار طبقے کو بھی ملا ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہم کامیاب جوان اور ہاؤزنگ پروجیکٹس لارہے ہیں اس کے نتیجے میں ہمارے جو تمام ہی طبقے فکر کے لوگ ہیں خصوصاً جو ہمارے لوگ ہیں ان کو بے پناہ فائدہ ہوگا کوئی بھی شخص اپنے گھر سے اٹھ کے تو وہ دھائی کروڑ سے پانچ کروڑ روپے تک کرزہ جو ہے وہ اپگریڈ کرنا چاہتے ہیں آپ آئیں اور ہمارے سکیم سے فائدہ اٹھائیں آپ کے پاس گھر نہیں ہے آئیے آپ جو گھر ہے اس کے لیے سستہ تریم کرزہ لیں اور اپنا گھر بنائے ہم نے عام آدمی کو ریلیف دیا ہے ہم نے جو سنتکار ہیں ان کو ریلیف دیا ہے ہم نے جو ہمارے ورکنگ لوگ ہیں ان کو ریلیف دیا ہے اور یوٹ اور اگری کلچرس کو ہم نے ریلیف دیا ہے ایک اوورال اس لیے یہ بہت ہی خوش آئین بٹر بہت چکے میں ریکن اس کا سوال کا پہلے جواب دے لوں سوال یہ ہے کہ مجھے تو کوئی پریس کلپ کے آپ کے ارگنیزیشن نے آکھے نہیں کہا کہ یہ میرا کام تو نہیں ہے کہ اس چیز کو رائے ریز کرنا آخر آپ لوگ الیکشن کراتے ہیں اپنے لیڈر منتفق کرتے ہیں انہوں لیڈی نہیں ہے میں تو لیگلی چل سکتا ہوں میں کوئی اپنا ہیٹلر یا مسولینی کی گورنمنٹ میں منیسٹر نہیں لہٰذا جب ہم قانون بنانے کی بات کرتے ہیں تو اس وقت جو آرگنیزیشن ہیں آپ کی وہ پڑھنے کی بھی زہمت نہیں کرتی ہے قانون اور وہ اپنے جو ہے وہ اونرز کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں آپ فیصلہ آپ نے کرنا ہے ہم تو آپ کو آفر کر سکتے ہیں سہولت لیکن اگر آپ لینا چاہیں گے تو آپ کو ملے گی اگر آپ نہیں لینا چاہیں گے اے پی پی ہو پی ٹی وی ہو ریڈیو دو ازار آٹھ سے لے کے دو اٹھار آٹھ آٹھ پی ٹی 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 اے پی پی میں 922 لوگ 922 لوگوں میں جنرلس کتنے ہیں دائی سو باقی سارے کون ہیں سارے کلرکس برتی آپ مجھے بتائیں یہ جو خرشید شاہ صاحب یہ جو کیس بغدرے ہیں ان کے اوپر اصل کیس یہ بننا چاہیے کہ کترہ سے پاکستان کے اداروں کو نیست و نابود کر دی میرے لئے تو بڑا آسان ہے میں الیکشن لڑتا ہوں جی لم سے میں ہر پون سٹیشن سے پانچ پانچ سٹیشن لوگوں کو برتی کروں گا آپ نے یہاں نہیں آنا آپ نے اپنے میرے لئے کام کرنا تنخائیں آکے ایک ارب روپیہ سال کا خرچہ ہے مجھے بتائیں یہ ادارے کیسے چلے گئے جب تک آپ یہ کریں ہم سارے لوگ بیٹھے ہوئے تنخائیں کہاں سے سوال یہ ہے یہ موڈل نہیں چل سکتا اور ای پی پی میں تو خیر انشاءاللہ تعلیٰ ای پی پی کا ریڈیو پاکستان کا انفرمیشن منسٹری میں ہر بندہ جس وقت کام کر رہا ہے ہم اس کو اپنا گھر دیں گے ہر بندہ جس وقت وہاں پہ کام کر رہا ہے ہم اس دیں گے اور انشاءاللہ ہم اس کو ری فارم دیں گے بٹ جس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے اداروں کو تبا کی ہے بھائی 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 کرتی ہے بڑیات آپ کو ڈال جاتی ہیں آس دیکھیں یہ تو نیب کی پولیسی ہے اور وہ کو آپ نیب سے پوچھیں کہ انہوں نے چیف انہستر صاحب کو گرفتار نہیں کیا لیکن میں آپ کو یاد کر تو انہوں نے نواز شیف کو گرفتار نہیں کیا تھا اور انہوں نے ان کے کیسز چلنے دیئے تھے اور کیسز کے بعد جو ہے جب ان کو سزا ہوئی تو یہ نیب کی پولیسی ہے جس کے ہر 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 ہی جو ہی جو سبائی محکمے ہیں وہ ہی 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 چلیں گے کیونکہ اس میں اکیزیشنز انوال ہیں اس میں آپ کی جو جو سپلائز ہیں وہ انوال ہیں جب تک سبائی محکمے آپ کے ساتھ نہیں چلتے آپ یہ کام مکمل نہیں کر سکتے سو دیسپائی تک ایک جو ہماری کراچی کی لیڈرشپ ہے گورنر سندھ ہیں ہمارے عصد عمر صاحب انسر پلاننگ ہیں دیسپائی دا فیکٹ کہ وہ بہت کوشش کرتے ہیں سندھ حکومت کے تاؤون کے بغیر انوال کرنے سے سندھ دو سندھ 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 پہلی بات پرانی سکیمیں بھی مکمل کرنی ہیں نئی سکیمیں صرف بنانا چاہتے ہیں ان کا ایک عجیب و غری موڈل نئی سکیم بناؤ اپنا ٹھیکے دار لگاؤ اور اس کے بعد بھول جو آپ لوگوں کو کراچی کے صحابی ہیں میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا آپ جو اناؤنس سکیمیں ہیں ان سب کے اوپر ایک پیکش تیار کریں اور پتہ کریں اس سکیمیں گئی کدھر ہیں ان کا کیا حشر ہوا تو اس لیے یہ جو آپ نے سکھر کی بات کی کراچی پیکش دیا ہے فیڈل گورنمنٹ نے سکیم دیا ہے یہ سارے پیکش اس کے علاوہ ہیں جو جھگڑا ان کا ہے وہ یہ ہے مراد علی شاہ کہتے ہے کہ ایس پیسہ دے رہا وہ بھی ہمیں دے دیں بھائی آپ پہلے اپنا پیسہ کریں کہ جو کدھر کے ہے آپ وہ جسٹیفائی نہیں کر رہے آپ اپنا پیسہ بھی ہمیں دے دیں تو اپنا پیسہ جو ہے وہ دیریکٹلی عوام کے اوپر لگائیں گے سندھ کے حکمرانوں کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو جو پیسہ جو پیسہ اس وقت آپ مراد علی شاہ کو دیتے ہیں وہ کراچی اور بدین اور گھوٹکی اور لڑکانہ میں لگنے کے بجائے وہ دبائی لنڈن پیرس میں جا کے لگ جاتا ہے یہ پرابلم لیکن مردم شماری تو ہو رہی ہے لیکن میری میں نے کیابنٹ میں بھی یہ بات کہی تھی دنیا میں مردم شماری ہوتی نہیں یہاں پہ ہمیں روزانہ ہی اپڈیٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو کہ آج ملک میں کتنی عبادی بڑی ہے کتنی عبادی کام ہوئی ہے تا کہ پانچ سال کے بعد داس سال کے بعد یہ ہر دفعہ جو ہے جگڑانہ پڑ جائے آپ کو ہر مہینے پتا ہو کہ عبادی کی سیچویشن کیا ہے کوئی سرپائز نہ ملے تو اس دفعہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اس کو یوز کریں گے میرے اکار میں تو ہمیں ایک ویبسائٹ پاپولیشن کی پی بی ایس کو بنانی چاہیے جو پاکستان بیورو سٹیڈکس ہے اور اس کی اوپر روزانہ میں نادرہ کو جو ریکارڈ ہے وہ اپڈیٹ ہماری سٹیں بڑھ جیں گے اس سے تو آپ آبادی کا چھوڑ دوسرے کہتے ہیں جی آبادی کیوں ہے وہ کام کر دیں یہ کوئی پلانننگ کے اعتبار سے یہ کوئی جگڑا نہیں ہے یہ سیاسی جگڑا ہے جو اس لی دیڈ لائن تو اس میں دیدی ہوئی ہوئی شروع کر دیا پہلی پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ دوبارہ پر بس پارٹی اور کشید شاہ صاحب کی بہترین پولیس کی نتیجے میں پی آئی یہ کبھی بھی ریوینیو پیدا کرنے والا سب سے بڑا ازارہ نہیں اس کا تو بڑا ہی غرق کر دیا انہوں نے اتنے زیادہ لوگ وہاں پہ بھی بھرتی کر لیے پر پلین جتنا بڑا کرو پی آئی اے کا ہے اور کسی کا ہے ہی نہیں یہ جو بھی شیئرمن پی آئی اے لگائے ہیں انہوں نے آکے ٹرن اراؤن کیا پی آئی اے پہلی بار پی آئی اے جو بلکل بلکل آپ سمجھئے گراؤن ہوتی ہوئی ائر لائن تھی وہ دوبارہ کھڑی ہوئی ایک ادارے کے سربراہ کا انتخاب جو ہے وہ عدالت میں چیلنج نہیں ہوا تمام اداروں کے سربراہ پروپر میرٹ کے اوپر اور اس طرح سے وہ لگائے گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج ادارے جو ہیں وہ اپنے پاؤں کوشش کرے تینک ی سمرات عوام تک پہنچے ہیں جو آپ اگر جو کسان ہے وہ بارہ سو روپے کا گندم بیچ رہا تھا دو زار اٹھار میں وہ آج انیس سو دو زار اکیس سو کی بیچ رہ ہے تو سکسٹی پرشنٹ پپولیشن جو ہے وہ تو کسان سے جڑی ہوئی ہے اس کو تو فائدہ ہوا ہے آپ یہ بات کریں کہ جو اربن پپولیشن ہے ہماری اس کے لیے چینی اور وہ آٹا مہنگا ہوا ہے اس کو ہم کیا کر رہے ہیں ان کو ہم نے احتاس پروگرام جو دنیا کا اس وقت تیسرا بڑا پروگرام ہے جو اس وقت چل رہا ہے سوشل پروگرام ہم نے اس کے ذریعے پروٹیکٹ کیا اس کے بعد جو ہمارا یوٹلیٹی سٹورز کے اوپر ہم نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے جو پپولیشن ہے اس کو آپ دیکھئے تیس فیصد لوگوں کے لیے مہنگائی ہوئی ہے ستر فیصد لوگوں کے لیے مہنگائی نہیں ہوئی ہے سو تیس فیصد اکانومی جو ہے وہ آگے جو ہے آخری انہوں کر لیے واقعی ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ مجھے بتائیں آپ مونیٹر کیوں نہیں کرنے دے رہے کہ سندھ کے اندر پانی انٹر کتنا ہوتا ہے اور باہر کتنا ایزیٹ کتنا ہوتا ہے سمپل بات ہے مراد علی شاہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ پانی ہمارا نہیں مل رہا پنجاب اور باقی صوبے کہہ رہے ہیں کہ نہیں مراد علی شاہ چوری کر رہے ہیں اور ان کی کیابینا کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ چوری کر رہے ہیں یہ جو پنجاب کو یہاں پر آتر کے بیچتے ہیں کہ پنجاب آپ کا پانی چوری کر رہا ہے یہ پنجاب پانی نہیں چوری کر رہا سندھ کے چند گھڑی رہے چند لٹے جنہوں جن کا تمام جو مقصد یہ ہے کہ وہ عوام کے ساتھ جاتیوں بھی جاتیاں کر رہے ہیں وہ پانی کے اوپر بھی یہ ہی کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتہ کہ یہ پر پھر اگر سندھ کے لوگوں کا اتنا پر بھولم ہے تو مجھے بتائیں نا کہ آسف زرداری صاحب اور ان کی بہن کے زمینوں کا پانی تو کبھی کام نہیں ہو یہ صرف جو ہے وہ عام بچارے سندھی ہاری کبھی پانی کام ہوتا ہے تو اس لئے آپ independent بستر لگانے سے آپ کو بھی پتا چل جائے گا بڑا ہوگیا ٹی وی والے کہہ رہے ہوں ایک مندل آپ کے تین سوال ہوگا میں آ لگ 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 ہمیں اگر کہیں گے تو ہم بنا جیں گے اگر ایف 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 کو کہیں گے تو ہم بنا جیں گے بڑ سندھ حکومت کی طرف سے آنے سے جی دیکھیں بات کیا کتنی زیادہ دیکھیں دوبارہ اب میں سندھ میں مرادلی شاہ صاحب اور ان کی حکومت کے اوپر خامخا کی تنقید نہیں کرنا چاہتا میرا وہ ایک شاشی پارٹی ہے ان کا احترام ہے لیکن ظلم کی کیا بات ہے آپ کو خیبر پختون تھا اور پنجاب کے جو تمام اس وقت شہری ہیں اور ابھی میری جام کمال صاحب سے ہسپٹل میں سرکاری ہسپٹال میں دس لاکھ روپے تفقہ آپ کا علاج پری ہے اتنی بڑی سہولت جو ہے وہ دنیا کے ممالک میں نہیں لیکن سندھ حکومت یہ صحیح کار دینے کو سندھی عوام کو اور کراچی میں اور ادھر تیار نہیں کیوں تیار نہیں سمپل بات ہے آپ نے جو ہسپٹل کی آپ حالات ہیں جو صحت کا سسٹم آپ کا بیٹھ گیا ہے جو آئے آپ پاکستان میں آپ سارے ہمارے جو صحافی دوست بیٹھے ہیں بھائی بیٹھے ہیں آپ کو یہ صحت دیکھا کہ غریب لوگوں کا بیماری کے دوران کیا ہشر ہوتا ہے ان کی سیاست شروع کرنے کی بجے یہ بات بنی لہٰذا صحت کے معاملے کے اوپر وہ بڑے حساس ہیں اور عمران خان میں انقلابی منصوبہ جو لے کے آئے ہیں کہ آپ یہ جو صحت کارڈ ہے آپ اپنا لے جائیں گے ڈاکٹر کے پاس یا ہسپیڈل کے پاس وہ آپ کو چارج نہیں کرے گا وہ انشورنس کمپنی کو چارج کرے گا آپ لوگ دس لاکھ روپے تک کا علاج کروا سکتے ہیں میں حیران ہوں صحافیوں کے حقوق کے تحف اس کیلئے کام کر رہے ہیں گزشتہ دنوں بجری